لیکن کتنی افسوس کی بات ہے تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کونے اب تیہ کر لے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ عمال پہلا سب سے پکا دوست مال ہے بھائی مال اس کے وجہ سے رشتداریاں توڑ دی جاتی ہے اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن تکلیف اس کے بعد لوگوں کی حق مارے جا رہے ہیں اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے یاد رکھی اور یہ سب سے پکا دوست ہیں اسی کے وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا اسی کے وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا بھائی زہر کے ٹیم پر نماز کو چل لائیں گے تو کام کم ہوں گا سیلری کم ہو جائیں گی لہٰذا ایک گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتدار بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو کہاں سے لاؤں گا توڑو رشتداریاں کیونکہ محل مانگ لیں گے یہ تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے اسی کے لیے فرائض چھوڑے اسی کے لیے رشتداریاں توڑی اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیں اور میں نے حرام کمایا رشوت خوری کی غبن کیا چوری کی جو کچھ ہو سکتا ہے کیا مال حاصل کیا اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے ورسٹیج میں چھوڑ دیتا ہے انسان مر کے چلا جاتا ہے جگڑا جائدات کا چلتے رہتا ہے جگڑا جائدات کا چلتے رہتا ہے